جیسا کہ آپ لوگ سبھی کو پتا ہے کہ آج چہلنم نیاز حسین ہے تو سبھی لوگ آج کے دن اپنے گھروں میں نیاز دلواتے ہیں بہت سے لوگ اتنے بڑے پیمانے پر اتمام کرتے ہوئے لنگریں عام کرتے ہیں جیلی میں نے بنا لیا میں گرن جیلی بنا رہی ہوں چاہے محرم کی نیاز ہو یا چہلنم کی نیاز ہو میری پوری یہ کوشش ہوتی ہے اکرام اور دل سے خلوص کے ساتھ کروں اور یہ میری محبت بھی ہے تمام کربلا کے شہیدوں سے کہ کافروں نے نبی کے نماز کے ساتھ نبی کے پیاروں کے ساتھ ظلم کی انتہا کر دیتی اشاہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پیارے نبی پہ اور ان کی آلولات پہ اپنی رحمتہ نازل فرمائے آمین سمہ آمین کیونکہ جنت میں ان کا عالی مقام پہلے ہی بن چکا ہے یہاں میں نے شربت کے لیے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے پکا کے شربت کے لیے بڑے پتیلے میں خندہ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ نیم گرم رہ جائے گا مطلب کافی حد تک خندہ ہو جائے گا تو میں اس میں چینیں گھول لیں گی چینیں سانی سے گھول لیاتی ہے شربت کے لیے دکملنگا میں نے یہاں پر گھول لیا ہے یہ خیر اور شربت کے لیے پیستے اور بادام کو چاپ کر رہی ہوں چاپر میں جلدی ہو جائیں گے یہ دیکھیں بس موٹا موٹا ہی چاپ کر رہا ہے یہ دیکھیں زیادہ بارک نہیں کر رہا کہ یہ تھوڑے سا موہ میں آئے کتنا ٹائم نہیں ہے اتنی ساری چیزیں بنانی ہیں تو اسی وجہ سے وہ نہ میں ہاتھ سے کٹنگ کر لیتی اس کی یہ بادام میں نے اور یہ پیستے موٹے موٹے چاپ کر لیے مشین میں اور یہ کچھ میں نے بچا بھی لیے میں سوچ ہوں کٹ لوں چھوڑے کٹ بھی لوں گی میں اوپر سے اور یہ پیستہ ناریل ہے میں سے پاس پیستہ ہوا ہے اور یہ چاندی کے برکیں کھیر پہ لگاؤں گی دوتھ نیم ٹھنڈا ہو چکے اور میں سنپ چینی ملانے لگی ہوں دو پیلو دونے میرے پاس یہ میں نے ایک باک چینی ملا لگی تک لیا یہ چینی ویسے بھی بارک تھی یہ جلی جلی حل ہو جائے گی ہے کو آٹے ٹی سپن میں اس میں لہچے پوٹر ملاؤں گی اور خوشبو کے لیے میں راکے گلاف ملاؤں گی یہ روئے کے بڑا چاہیں تو اب اس میں روزہ بھی ملا سکتے ہیں میں روزہ نہیں ملاؤں گی اور زردی کلر ملائیں گے تو کلر بھی ملا سکتے ہیں اور یلو شگر بن جاتا ہے توپ ملاؤں گا ملا رہی ہوں یہ میں نے پہلے سے دھول کے رکھ لیا تھا ہاں کی مرضی ہے اب جتنا بھی اس میں میوہ ڈالیں گا اس میں نے ایک کلو جمع کے رکھ دیئے پانی وہ لاس میں میں ڈالوں گے اور جیلیاں بھی میں اس میں لاس میں ڈالوں گے چھوڑ دیتے ہیں یہ میں اس میں پہلے خوکرہ ڈال لئے ہوں بادام ڈال لئے ہیں موٹے چوپ ہوئے ہیں اب میں اس میں پہلے ڈال لئے ہوں چھوڑ کر کے رکھے تھے بادام میں اس میں آخر میں بھی ڈالوں گے اور تو بس یہ تیار ہو گیا ہے اب میں اس میں لاس میں برب ڈال دوں گی اور جیلیاں ڈال دوں گی تاکہ میرے باٹنے تک یہ تھنڈا ہو جائے کافی دیر ہو گئی ہے تو میں کھیر کے لئے چامل کو پیس رہی ہوں موٹا موٹا سا یہ دلدلہ سا کر لیا ہی دیکھیں بہت بارک نی پیس ہے اس کو میں نے دوسر گوائل ہو گیا چامل چھوڑ کر دیھا چامل 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 چاہش چاہر چامل بھر چمم میں موٹی سپنی رچپوٹر ڈال دیتی ہوں لوگواری کےوڑا ورچگوٹر ڈال دیتی ہوں جانسگلی سپنی کیوڑا رچپوٹر ڈال دیتی ہوں مروی کےوڑا دبتے بڑا ہم دل دیتی ہوں تھوڑے اندر اور تھوڑے اوپر بھی ڈالوں گی اس کے گریب سے دکھا دیتی ہوں اور ایک کپ میں اس میں چینی ملا دیتی ہوں خیر تیار ہو گئی ہے ایک کپ میں اس میں چینی ڈال دیتی ہوں باریک چینی ہے دیکھیں یہ اگر آپ چاہے تو اس میں کومیل ڈال سکتے ہیں ہاف کپ کومیل لے سکتے ہیں خویا میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے کیونکہ خویا میرے پاس رکھا باتا تو تھوڑا پرانا تھا اسی وجہ سے میں نے تھوڑا ذائق کا خراب ہو جائے اسی وجہ سے میں نے نہیں ڈالیا خویا تو اس کو میں نے خوب گاڑا کر لیا ہے اس میں اب تو خویا کی ضرورت لائیں مدرت میں بریانی کے لیے تازہ ہی پیس ہوں گی کیونکہ تازہ کی خوشبو اچھی ہوتی ہے ویسے تو پیسہ رکھا ہے میرے پاس تو اس میں میں ہری مرچے بھی پیس ہوں گی ساتھ میں تین ون پیت ون آ رہی ہوں ہری مرچے میں نے کم ہی لیے کیونکہ میں یہ بریانی مسائلہ پیکٹس لیوز کر رہی ہوں آپ لوگ کو تو پتہ ہے پیکٹس جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی برانڈ کے سپائسی ہوتے ہیں یہ مرچے تیز ہوتی ہیں تو اسی وجہ ہی میں نے مرچے کم لیے ہیں اور پھر دم پر جب میں رکھوں گی بریانی کو تو اس میں بھی 5-6 مرچے میں دمپے لے دوں گی تو کچھ زیادہ تیز نہ ہو جائیں یہ میں نے کم مرچے لیے ہیں اس میں تو میں اس کو پیس لیتی ہوں اور ہری مرچے پیس لیوں میں یہ یہ یعنی چلانے لگے ہیں تو سابت گرم مسائلہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ پیکٹ میں اتنا گرم مسائلہ نہیں ہوتے بس اس میں مرچے وغیرہ ہوتی ہیں پیکٹ میں تو یہ میں نے الگ سے تھوڑا ڈال دیا ہے سابت گرم مسائلہ یہ پیاس میں نے کٹ لیا ہے چار درمیانی یہ میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ پیس میں نے بہت گھرہ تو میں نے صرف دیا ہے چلانے لگے کچھ لیا ہے چلانے لگے یہ دائی میٹھا اور لڑیتیم یہ رات کو ہی میں نے جمعیا تھا یہ دے ہوں اور میں یہ ویالا بیانی مسائلہ ہی پیکٹ کا اپنے پاس میں میں کچھ نہیں ڈالوں گی کہ پورا ایک کلو کا میں یوز کر رہی ہوں شریف گرم مسالہ میں نے ثابت اپنے پاس سے لالا جتنی بھی انسان کی حیثیت ہے جو بھی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطالق لیکن پور خلوص سے دل سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہوئی دیکھیں آلو میں کلر آ گیا ہے یہ میں نے جو ہلکا سا نمک ڈالا تھا کیونکہ آلو کا اپنا ٹیس ہوتا ہے اب آلو بریانی میں جا کے ٹھیکے ٹھیکے نہیں لگی ہیں نمک کی وجہ سے اور تھوڑا سا میں نے اس میں کلر ڈالا تھا ایک چھوٹکی یہ میں نے ٹیس پتہ ملا دیا ہے کیونکہ ٹیس پتہ اس میں تھے نہیں آلو خارے بھی پیکٹ میں نہیں ہے اور یہ بدیان کے پور بدیان کے پوری سے کہتے ہیں بریانی کی پھول بھی کلاتے ہیں یہ بہت اچھی طریقی سے میں نے کر لیا ہے اس میں چھکن ڈالتے تھے ایک پیلو چھکن ہے میرے پاس ہی اگر میں سفیت چیاز میں ڈال دیتی چھکن تو پھر مسالہ میرے پاس موٹا موٹا بہتا کورمے کا مسالہ تو سب مو میں آتا ہے اس لیے گوام چیاز میں نے کریے اس میں پرائی کر لیتی ہوں گورمنٹ میں پیار دیتے دس اندرکیں ابھی میرے پاس ہی راتے کی میں پانس پر میں نے ٹین اس میں دس اندرک کے چمچر آ لیں اچھی بھوشو آ رہی ہے کیونکہ میں لازہ پیس کے ڈال رہی ہے اس میں اچھی طرح میں اس میں بھون لیتی ہوں پانی بوائل کا نکھلی رکھ دیا ہے اس میں کلر ڈال لئی ہوں نمک ڈال لئی ہوں ڈال لیو ڈیسمر نکھ کھریانی کے لئے بوائل کرنے ڈال کرل Whew ڈال کر اللہ ساکام ڈال کر پانی میں یہ مرگی گل جائے گی بریانی کا کورما تیار ہو گیا ہے لیکن آپ کو یہ خفیہ نظر آ رہی ہوں گی میں نے اس کو دم پر رکھاوا ہے تاکہ گرم ہی رہے اور یہاں دو ہری میرچے ڈالی ہیں میں نے پانی میں نمک ڈالا ہے اور اس میں میں نے سرکہ ڈالا ہے کیونکہ سرکے سے چامل لمبا اور بڑا ہوتا ہے اور مسلسل میں اس میں چمات چلاتی رہوں گی جب چامل اس میں میں ڈالوں گی تو جیسے بوائل آتا ہے میں اس میں چامل ڈال دیتی ہوں دو ہری میرچے میں نے اس میں ڈالی ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ چاملوں کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس میں سابت گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے ٹیس پتہ بادیان کا پھول تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں بریانی بنانے کے بھی اپنی اپنی مرضی ہے تو آج میں یہ پیکٹ کے مسالے کی بریانی بنا رہی تھی تو اسی ویسے میں نے سب کچھ ہر کام جلدیلدی جلدیلدی کر رہا ہے تو میں اسے ڈھکے ڈھک دیتی ہوں جب تک یہ دم پر ہی رہے گی تھنڈی نہیں ہوگی چامل بوائل ہو گئے یہ دیکھیں بس اب میں اس کی تیل لگا دیتی ہوں یہاں میں آپ کو ایک ٹیپ بزا دی ہوں کہ تیل لگاتے ہوئے اگر آپ ہی جو نیچے کا تلہ ہوتا ہے پتیلے کا آپ تھوڑا سا پانی راگ دیں ہلکا سا بس اور تھوڑا سا آپ دو چمچ تیل ڈالیں یہ ہلکا سا اور آپ اس کو پھلا لیں جیسے ہلکا سا یہ پتیلہ بھی اس وقت گرم ہے میرے دو جگہ سے ہاتھ جل گیا ہے بس یہ دیکھیں پھل گیا ہے تو یہ چامل آپ کا کبھی بھی نیچے نہیں چھپکے گا جیسے جل جاتے ہیں نیچے سے کھرن لگ جاتی ہے چامل کبھی نہیں جلے گا ٹھیک ہے ہم اس کی تیل لگا دیتی ہوں سیمپل جو نارمل تیل لگاتے ہیں ہمیں نے دردئی کلر لے لیا ہے روئے کے بڑا لے لیا ہے بیانی ایسنس لے کے مس کر کے ہمیں یہ ڈال رہی ہوں آتو مردی آپ جتنا تیز کلر دینا چاہے تو اچھا لگتا ہے اب میں اوپر سے ہردھنی اور پدینا ڈال لیوں جو میں نے دو کے چننی میں رکھ لیا تھا دو چمچ میں اس میں برون پیاد ڈال لیا ہے فرائے اونین دس میڈ میں اس کو دمپے لگا دیتی ہوں اللہ پاپ قبول فرمائے آمین سمہ آمین میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی تو مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلائکن کا بٹن لازمی پریس کریے گا تاکہ میری ہر نیوانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اب نیس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گا میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی اللہ حافظ